اور در حماس کے خلاف اسرائیلی سینا نے جنگ تیز کی تو حماس نے خود کو بھی مضبوط دکھانے کے لیے ایک ویڈیو جاری کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ اسرائیلی سینا پر اس کے لڑا کے ایک کے بعد ایک آگ برساتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں حماس کے لڑا کے گازہ میں نرسنگھار مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گازہ کے زمینی راستے سے دستک دیتے اور آگے برستے ہوئے ایک کے بعد ایک کئی گولے برسائے جا رہے ہیں اور پھر سرنگ میں گھستے ہوئے بھی یہ جوان دکھائی دیتے ہیں کائیرو کی طرح ہو رہا ہے ان حملوں کا جواب جلد دینے کی اسرائیلی سینا نے ٹھان لی ہے اور رکشہ منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ اس بار گازہ کا میدان حماس کا قبرستان بنے گا میدان میں مسائلیں گرج رہی ہیں توپ کے گولے برس رہے ہیں خاتک ہتھیار آگ اگل رہے ہیں خونکھار سینکو کی یہ بیٹیلین نرسنگھار مچا رہی ہے یہ حماس کی گازہ میں زمینی جنگ کی تصویر ہے بنکر کے بیٹ سے یہاں بارود کی بارش ہو رہی ہے دیوار کو ڈھال بنا کر اسرائیلی سینا پر گولیوں کی بوچھار کی جا رہی تھا وہ شانت چال سے گازہ کے زمینی راستوں میں گھستے ہیں گھاتک ہتھیاروں سے کہہر ڈھاہتے ہیں کچھ منٹ موت برساتے اور پھر پلک جھپکتے زمینی کے اندر چلے جاتے ہیں یہ حماس کی کلر برگیڈ ہے جو گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے خلاف اتری ہیں اس ویڈیو کو خود حماس کمانڈر نے جاری کیا جس میں حماس کے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن کو دکھایا گیا ہے ویڈیو کے ذریعے حماس نے اپنے لڑاکوں کی یدھنیت کو سمجھایا تھا کہ کیسے یہ کلر برگیڈ موت برساتی ہے گازہ کے میدان میں تباہی مچاتی ہے اور کہہر بن کر اسرائیل کی سینہ پر ٹوٹ پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بستی کے بیچ سے گجرتے یہ اسرائیلی سینہ کے ٹینک جنہیں حماس کے لڑاکے اپنے گھاتک ہتھیاروں کے دم پر آگ کی لپٹوں سے گھیر لیتے ہیں بارود سے لبریز امارتی دھوئے کے گبار میں تبدیل یہ بستیاں تابر توڑ چلتی یہ گولیاں راستوں کے بیچ کھلے آم پڑی لاشوں کا امبا یہ بتا رہا ہے کہ آج کا گازہ یہی ہے جہاں گھر خندھر میں بدل چکے ہیں اور گھر خاک ہو چکے ہیں زمین کے اندر بسے اس بارودی گودام سے سپلائی ہوتی ہے اور پھر اسرائیل کی سینہ پر تابر توڑ حملے کیے جاتے ہیں یہ وہ گازہ ہے جہاں موت کے آقڑے ایک بورڈ پر گھنٹے در گھنٹے بڑھتے جا رہے ہیں جہاں معصوموں کی موت کا ذمہ دار کوئی ایک شخص نہیں ہے جہاں بچوں کی سسکیوں کا کوئی ایک قصوروار نہیں ہے حماس کے لڑاکے جو ایک بستی میں اندر بنے گھر میں پہنچتے ہیں یہاں پر اسرائیلی دو ٹینک دستک دیتے ہیں دبی چال سے حماس کے لڑاکے سرنگ کے راستے ٹینکوں کے پاس پہنچتے ہیں دور عمارت میں گھات لگائے بیٹھے خونکھار کمانڈو ہاتھ میں لانچر لوٹ کرتے ہیں ٹارگٹ سٹ کرتے ہیں اور ٹینک پر داگ دیتے ہیں حماس کمانڈر کے ایک اشارے پر خون خرابہ مچانے والے یہ ہیوان ہنٹرز جسے ان کے دشمن دیش جللات کہتے ہیں بارود کا قبرستان تیار کر دیتے ہیں حماس کمانڈر کے ہر ڈٹری آپریشن کو انجام تک پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے ان کے ویپن خطک ہیں جن کے دم پر یہ اسرائیلی سینہ کو گازہ میں گھسنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ وقت میں حماس لڑاکوں کا آکڑا سٹیک نہیں لیکن پچھلے قریب تیس دنوں میں گراؤنڈ آپریشن کے دوران انہوں نے تباہی کی وہ تصویر دکھائی جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا حماس کے لڑاکوں کا مقصد کیول جنگ میں جیت ہے بے کسور لوگوں کے کھون سے گازہ کی جمین کو گیلا کر رہے ہیں اپنی ڈھال بنا کر گراؤنڈ آپریشن کو تیز کر رہے ہیں اور اس کا دعویٰ خود ان کا پروکتہ کر رہا ہے جس کے مطابق اب تک 60 سے زیادہ بندگوں کی موت ہو چکی ہے اور 23 شعو اب بھی ملبے میں ہیں حماس کی زکرتوت پر اسرائیل کی سینہ کا خون کھول گیا ہے اور اس سے صاف کہہ دیا ہے کہ حماس کا انجام تیں گازہ کا میدان ہوگا اور حماس کا قبرستان ڈھال بنا کر رہے ہیں گراؤنڈ آپریشن کو لے کر اسرائیلی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حماس کے خلاف چھڑے گراؤنڈ آپریشن میں حماس خوتنوں پر آنے لگا اسرائیلی سینہ کے جوان چن چن کر حماس کے لڑاکوں کو ختم کر رہے ہیں سینہ کچھڑے sobre سینہ کچھڑے سپسل سٹ So سiationہ کچھڑے س dedication سی v duo س میں Blade سیرائیلی سنہ کچھڑے سیرائیلی سقید